السلام علیکم دوستوں کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں خیریت سے ہی ہوں گے آپ کو آپ کے اپنے چینل ریوائی ویو میں خوش آمدید کہتا ہوں دوستوں مرغن غزاؤں کے نقصانات بلا شباہ ہم سب پر روز روشن کی طرح آیاں ہیں مرچ مسالوں سے بھرپور کھی تیل میں تیار کردہ کھانوں کا استعمال آج کل عام بات ہو گئی ہے اور عادت ایسی پڑ گئی ہے کہ بچنا مشکل نظر آتا ہے ان غزاؤں کی متواتر استعمال سے سب سے بڑا مسئلہ جو جنم لیتا ہے وہ ہے میدے کی گرمی اور پیٹ کی تیزابیت خاص کر شہری زندگی بسر کرنے والے اکثر افراد کو پیٹ اور سینے میں جلن کی شکایت رہتی ہے غزائی بگاڑ کا علاج بھی غزا میں ہی ہوتا ہے اس پریشان کن مسئلے کے حل کے لیے ہم لے آئے ہیں ایک ایسا ڈرنک جو میدے کی تیزابیت اور پیٹ کی جلن کا مکمل خاتمہ کر دے گا اس سے پہلے کہ میں یہ ڈرنک کی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کروں اگر آپ ہمارے چینل پر بلکل نئے ہیں تو آپ سے دس پستہ عرض گزارش اور التجا کی جاتی ہے کہ آپ ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی موجود گھنٹی کی نشان کو بھی دبانا نہ بھولیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی مفید اور معلوماتی ویڈیو آپ تک بروقت بہ آسانی پہنچ سکے تو سامائین و ناظرین میدے کو تھنڈا رکھنے والا ڈرنک بنانے کے لیے آپ کو درکار ہیں کل تین اجزاء سب سے پہلے آپ نے آدھا گلاس دودھ لے لینا ہے اور اس میں باقی آدھا گلاس تھنڈا پانی ملانا ہے اب اس کے بعد دو چمچ ارکے گلاب اور دو چمچ اسا ہول کی بھوسی شامل کر لینی ہے اور اسے اچھی طرح مکس کر کے پی لینا ہے دھیان رہے اس میں زبان کے چسکے کے لیے ذرا سی بھی شکر شامل نہیں کرنی جب بھی میدے میں تیضابیت محسوس ہو اور جلن بڑھنے لگے تو اسے بنا کر پی لیں انشاءاللہ اللہ کے حکم سے تیضابیت سکون اور راحت میں تبدیل ہو جائے گی اب اس قدر مفید نسخہ ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تو آپ کا بھی فرض بنتا ہے کہ آپ ہمیں اپنی قیمتی دعاوں میں ضرور بل ضرور یاد رکھیں اور جیسے بھی نتائج آئیں ہمیں کامن باکس میں بتانا ہر کس نہ بھولیں